نمسکار بہت سواگت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں جوتسنا پارٹنی دلی میں دوبارہ لوگ ڈاؤن کی خبروں کے بیچ دلی کے سواست منتری کا بڑا بیان سامنے آیا ہے سواست منتری ستیندر جین نے کہا ہے کہ دلی میں دوبارہ لوگ ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہمارا پرانا عربہو ٹھیک نہیں رہا ہے ستیندر جین نے کہا کہ پھر سے لوگ ڈاؤن کا کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں ہے دلی کے سواست منتری نے لوگ ڈاؤن کو لے کر جو سوال اٹھ رہے تھے ان کے جواب دی ایک بار پھر سے آپ کو سناتے ہیں کہ انہوں نے لوگ ڈاؤن کو لے کر کیا کہا سنیے ستیندر جین کو آپ نے سنا ان کا سافتور پر یہی کہنا ہے کہ لوگ ڈاؤن نہیں ہوگا دلی میں کورونا کی بات کریں تو کورونا کے معاملے تیزی سے بڑھ رہے ہیں اور اسی بیچ دلی نوائڈا بارڈر پر رانڈم کورونا ٹیسٹ بھی شروع کیا گیا ہے ڈینڈ کی راستے دلی سے آنے جانے والے لوگوں کا رانڈم کورونا ٹیسٹ ہو رہا ہے دیکھئے سمباد داتا گونی کا روڑا کی یہ رپورٹ دلی میں کورونا کے معاملوں میں اب کافی زیادہ بڑھاتری ہونے لگی ہے خاص طور پر مرنے والوں کی سنخیہ کافی زیادہ سامنے آنے لگی ہے ایسے میں اب پڑوسی راج بھی سچیت ہو گئے ہیں دلی سے سٹے ہوئے نوائڈا میں نوائڈا کے ایڈمیسٹریشن نے ابھی فیصلہ لیا ہے کہ دلی سے آنے والے لوگوں کا رینڈم کورونا ٹیسٹ ہو گا اور رینڈم لی گوش گاڑیوں کو روک کر دلی فلائیوے پر اس طرح ایک کرونا ٹیسٹنگ سینٹر لگایا گیا ہے یہ تیمپریری کرونا ٹیسٹنگ سینٹر ہے یہاں پر ہی جو لوگ دلی سے نوائڈا کی طرف آ رہے ہیں ان کا کرونا ٹیسٹ ہو رہا ہے دراصل رینڈم گاڑیوں کو روکا جا رہا ہے جس طرح ابھی ایک گاڑی یہاں پر رکی اس میں قریب سات سے آٹھ لوگ سوار تھے ان لوگوں کو یہاں پر روکا گیا دینڈی فلائیوے پر اور کرونا ٹیسٹنگ لگ جو ہے وہ یہاں پر تیمپریری بنائی گئی ہے اور یہی پر ان کے رینڈم ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں ریپیڈ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ریپیڈ ٹیسٹ کی پانچ سے دس منٹ کے اندر ریپورٹ آ جاتی ہے اور لوگوں کو پتا چل جاتا ہے کہ وہ کوویڈ پوزیٹیو ہے یا پھر نہیں لوگوں کو فورس فولی یہ ٹیسٹ نہیں کیا جا رہا ہے لوگوں کو بٹھایا جا رہا ہے کہ آپ اپنا ٹیسٹ کروانا چاہ رہے ہیں ایسے میں جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہاں ان کو ٹیسٹ کروانا ہے تو ان کا یہاں پر ڈیٹیل لے کر پورا ریپیڈ ٹیسٹ یہاں پر کیا جا رہا ہے اور دیکھیں کچھ لوگ ویلنٹری بھی آ رہے ہیں یہاں پر ایک لڑکی کھڑی ہے وہ خود اپنی مرضی سے یہاں پر ٹیسٹ کروانے کے لیے پہنچی ہے اور یہ سب ہی گاڑیوں پر لاغو ہوتا ہے پھر چاہے وہ پرائیوٹ گاڑی ہو یا ٹیکسی گاڑی ہو ہر گاڑی جو یہاں پر پہنچ رہی ہے ان سے کچھ گاڑیوں کو چن کر جس میں لگ رہا ہے کہ ہاں ان گاڑیوں میں جو لوگ سوار ہیں ان میں کرونا کا خطرہ ہو سکتا ہے خاص طور پر جس گاڑی میں بھیڑ دکھ رہی ہے اس گاڑی کو روکا جا رہا ہے اور ایسے میں لوگوں کا ٹیسٹ کیا جا رہا ہے اس طرح کی ٹیسٹنگ جو ہے وہ نویڈا ایڈمیسٹریشن کی طرف سے ڈلی اور نویڈا کے الگ الگ بارڈرز پر کی جا رہی ہے ایک ٹیسٹنگ ڈین ڈی فلائیوے پر یہاں پر ہو رہی ہے جہاں آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں اور دوسری جو ٹیسٹنگ لاب جو ہے وہ وہاں پر بنائی گئی ہے اشوک نگر میٹرو سٹیشن کے پاس اس کے علاوہ بوٹانیکل گارڈن میٹرو سٹیشن کے پاس یعنی جو لوگ کالندی کنچ کی طرف سے آتے ہیں ان کا ٹیسٹ بھی کیا جائے گا تو یہ اس طرح تین ٹیسٹنگ لاب جو ہے وہ دلی نویڈا فلائیوے پر بنائی دلی نویڈا بورڈر پر بنائی گئی ہے اور آنے والے دنوں میں اس طرح کے ٹیسٹنگ جو ہے وہ اور بڑھایا جائے گا اور لوگوں کا پورا ڈیٹیل بھی لیا جا رہا ہے آنے والے دنوں میں دراصل یہ اس کے کیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بھی دلی سے آ رہا ہے وہ کوویڈ پوزیٹیو ہے تو اسے یہاں سے دلی واپس پھیج دیا جائے گا اور اگر کوئی نویڈا کا ہی رہنے والا ہے تو اسے نویڈا میں ہی کورنٹین کیا جائے گا تاکہ کوویڈ کا جو خطرہ ہے اسے کم کیا جا سکے کیونکہ دلی میں پچھلے ہفتے دیکھا گیا کہ سات ہزار سے زیادہ ماملے سامنے آ رہے تھے سو سے زیادہ لوگوں کی موت کی بھی کئی خبریں کس دن سامنے آئی ہیں